بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دیسی ہل ٹی وی میرے بھائیو آج کی ریمیڈی بہت زیادہ سپیشل ہے خواتین اور مردوں دونوں کے لیے اکثر خواتین اور مردی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی پرائیویٹ پارٹ سے یا جسم کا کوئی بھی حصہ ہے بشک وہ چہرہ ہے یا جسم کا میں پہلے بتا چکا کوئی بھی حصہ ہو اس سے ایزی لی ہم لوگ اپنے ہیرز کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں بغیر درد کے بغیر ویکس کے بغیر کسی اور کریم کے اپلائے کی ہوئے نیچرل وے سے تو آج میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا بہت ہی چھوٹا ٹھیک ہے جسے آپ کہہ لیجئے کہ ایک رتی برابر ایک ٹوٹکا دینے والا ہوں جس کے فائدے آپ لوگوں کو یہ ہوں گے کہ آپ لوگوں کے کم از کم ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ آپ لوگوں کے بال جسم پر بلکل بھی نہیں آنے والا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا چونکہ دیسی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں کوئی اس میں کیمیکل والی ایسی چیز استعمال نہیں ہو رہی جو آپ لوگوں کے سکن کو ڈیمیج کر کے بلیک کرے یا جلا دے یا دانے آ جائیں چھوٹے چھوٹے باریک باریک ریڈنیس ہو جائے کوئی ایسا ویسا چکر نہیں ہوگا آپ لوگ اس کریم کو پرائیویٹ پارٹس کے اوپر بھی لگا کے اپنے ہیرز کو ایزیلی ریمووو کر سکتے ہیں بغیر درد کے ٹھیک ہے آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بڑی ریکویسٹڈ ویڈیو تھی کافی دنوں بعد کافی منس کے بعد میں ایک ہیر ریمووول ویڈیو بنا رہا ہوں آئیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو لینا ہوگا ایک لیمن ٹھیک ہے یہ ہم بعد میں یوز کریں گے سب سے پہلے آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا بیکنگ سوڈا جو ہم لوگ آٹے وغیرہ میں یا کسی کھانے والی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کو لینا ہوگا اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو جو گھر میں آپ لوگ آٹا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے آپ لوگ اس کو مکعی کی آٹے کے ساتھ بھی ریپلیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کے پاس موجود ہے تو میرے پاس بھی تھا لیکن مجھے جو جی سوٹ کرتی ہے میں اب وہ یوز کروں گا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے جو فلور لیا ہے جو گھر میں روٹی بنانے کے لیے فلور یوز کرتے ہیں وہ ہم لوگوں نے یوز کیا ہے ٹھیک ہے ایک چمچ کے برابر ہم لوگ یوز کر رہے ہیں ایک اچھے مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں تو ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں ویسے گناہ ہے اگر آپ کسی بھی جگہ پہ اس کو اپلائے کریں گے تو دونوں اچھا کو پہلے مکس کر لیں آپ لوگوں نے یہ دو چیزیں آپس میں ملانی ہیں بعد میں جو چیزیں سمال ہوں گی ان کی کونٹیٹی کام ہے ان کا طریقہ کار بھی لگ ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارا یوز ہو چکا ہے مثال کے دور پر میں اپنے بازوں پر یا ہاتھ کے اوپر اس کو اپلائے کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اتنی کونٹیٹی کے مطابق میں لوں گا اب ایک علیدہ سے بول لوں گا میں اس میں ہم تقریباً ایک سے ڈیڑھ چمچ دونوں اجزاء مکس ہوئے وے ایڈ کریں گے یہ ہم لوگوں نے لے لیا اب مثال میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں میری مطلوبہ جگہ کام تھی اسو جیسے میں نے کام لیا آپ لوگوں کی مطلوبہ جگہ اگر زیادہ ایریہ ہے تو آپ لوگ زیادہ یوز کریں گے اب اس کے اندر آپ لوگوں نے کولگٹ کریم جو ٹوٹ پیسٹ یوز ہوتی ہے وہ آپ لوگوں نے اس میں شامل کرنی ہے ایک سے ڈیڑھ چمچ کے برابر یہ دونوں اجزاء آپس میں آپ لوگوں نے یک جان کرنے ہیں لیکن ایک چیز کے ساتھ وہ ہے دوستو لیمن لیمن آپ لوگوں نے اس میں شامل کرتے جانا اس کو مکس کرتے جائیں اچھی طریقے سے مکس کریں دونوں چیزوں کو تو یہ آپ لوگ دیکھیں میرے بھائیو یہ ہمارا ایک پیسٹ سا ریڈی ہوا ہے یہ ایک کریم گاڑی سی ریڈی ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ہیر رومووول ایک کریم تیار ہو چکی ہے اس کو آپ لوگ چاہیں تو کسی بھی جگہ پہ پلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ پہ لگا کے دکھاؤں گا یہ ایک ڈیمو سا ہے آپ لوگ اپنا ٹائم لے کے ایزی لی آپ لوگ اس کو بنا کے استعمال کریں ٹھیک ہے میں مثال اس جگہ سے ہیرز کو ریمووو کرنا ہے تو میں اس جگہ پھر اس کو اپلائے کروں گا یہ آپ لوگوں نے کم از کم بیس منٹ کے لیے اپنے کوئی بھی مطلب ایریا ہوگا اس جگہ پر آپ لوگوں نے اس کو اپلائے کر کے چھوڑ دینا ہے بعد ہیرز بلکل نرم ہو جائیں گے نرم ہو کے جب آپ لوگ اس کو اپلیکیٹر سے ریموو کریں گے تو ایزی لی ریموو ہو جائیں گے آپ لوگوں کے مطلوبہ بال بغیر ویک سے بغیر کسی اور چیز سے میں آپ لوگوں کو گارنٹی دے کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بال انشاءاللہ بلکل ریموو ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے جڑ سے اور ایک سے ڈیڑھ ماہ تک بال دوبارہ اس جگہ پہ نہیں آنے والا کیونکہ یہ ہیرز کی جو ٹرانسپرنسی ہوتی ہے اس کو لائٹ کر دیتا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے بلکل لائٹ لائٹ دوسری دفعہ بال آتے ہیں اسی طرح آپ دو سے تین مرتبہ استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کے جو بال ہیں وہ آہستہ آہستہ بلکل روحہ بن کر بلکل جڑ جائیں گے ختم ہو جائیں گے مطلوبہ جگہ سے نیز اس کو کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ